السلام علیکم جی I hope آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے ہاں جی سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت زیادہ فوڈیبل سی پلاس افیکٹیو سی ہیر کے روٹین جو کہ اسپیشلی ڈرائی ڈیمیج اور جو فریزی ہیرز ہوتے ہیں ان کے لئے ہونے والی ہے جن کے بالے سٹریڈ سلکی اور شائنی نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لئے کافی افیکٹیو ہے پلاس میں آپ کو ہر سیکشن میں دو دو آپشنز دوں گی تو اس میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگی ہے جو آپ کے لوکیلیٹی میں اویلیبل ہو جو آپ کو لیے سوٹیبل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب میئے چینل لائک زرور کیجئے گا ویڈیو کو اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ہاں جی سو ہیر کے روٹین کا سب سے پہلا اور ایسنشل سٹیپ ہوتا ہے یا تو آئلنگ یا پھر ہیر ماسک اور اس کا بیسٹ وی یہ ہوتا ہے کہ آپ آلٹرنیٹیو وی میں چلو یعنی کہ ایک ویک آپ آئلنگ کر لیا کرو اور ایک ویک آپ ہیر ماسک لگا لو اس سے کسی پروڈکٹ کا ایگزیزیو یوز بھی نہیں ہوتا ہے اور پلاس آپ کے بالوں پر جنٹل رہتا ہے اوکے سو آئلنگ بہت نیسیسری ہے آپ کو چاہے پسند ہو نہ ہو آپ کو چڑھو تو آئلنگ ضرور کرنی چاہیے اور میں آپ کو ہر ہیر کیر والی ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ انورجن میتھڈ سے نہیں کہ سر کو اپنے اپسائیڈ ڈاؤن کر کے اور مساج کرنا چاہیے دس منٹ کے لیے اچھا آئل آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ دیز ڈیز آئیم یوزنگ دس اورگینک کریورز کا ہیر آئل اور اپنی پوری ویل کے ساتھ بلکل جینولی آپ کو ریکیمنٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت امیزنگ لگ رہے ایکچھلی اس کے ساتھ میں اس کا شیمپو بھی یوز کر رہی ہوں وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گے دونوں چیزیں میرے لئے بہت زبردست برک کر رہی ہیں ہیر گروت میں سپیشلی اچھا جی سو آپ ویسے سرسو کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ گھر میں ہوتا ہے وہ نائرل کا تیل زیتون کا تیل جو بھی اویلی بلو آپ بالوں میں لگا سکتے ہیں باقی آپ نے ایک ویک لگا لیا ہیر آئل اب نیکسٹ بیک آپ لگاؤ گے ہیر ماسک اچھا باقی آپ کو یہاں پہ ہیر ماسک میں دو ریکیمنٹ کر رہی ہوں ایک تو یہ اورنج والا آپ نے پرانی میری کسی ویڈیو میں ضرور دکھا ہوگا اچھا جی تو یہ ہے فاجین کا نریش ہیر کیئر ٹریٹمنٹ اس کی کوئنٹیٹی بہت زبردست ہے پرائز بہت کم ہے میں نے لوکل مارکٹ سے لیا تھا شاید پانچ سو اور چھ سو کے درمیان میں کچھ ریٹ تھے اس کے اور کوئنٹیٹی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت امیزنگ ہے اور مور دینا ہیر ماسک کی ٹریٹمنٹ کی طرح کام کرتے ہیں آپ کے بالوں کو ایکسٹرا سمودھ سیلکی شائنی کر دیتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے پروٹین ٹریٹمنٹ لے گیا ہے اچھا نیکسٹ ہیر ماسک کی ریکیمنڈیشن میں میرے پاس ہے یہ لولین کا نیچرل ہیر ٹریٹمنٹ جو کہ شائنی اور سٹریٹ ہیرز کے لیے ہے اچھا میں نے یہ مینی والا جار لیا تھا چھوٹا سا تین سو روپے تک کا تھا یہ ایکچولی میں ٹرائے کرنا چاہ رہی تھی پہلے کہ اچھا ہے بھی یا نہیں ہے تو مجھے کافی اچھا لگا اچھا اس میں بڑا جار بھی آتا ہے جو کہ پانچ سو تک کا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتے رہے گا اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والا ہیر ماسک فاجین والے ہیر ماسک سے تھوڑا سا زیادہ اچھا ہے ونہا دونوں کے ریزرٹس بالکل سیم ہیں آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں بس مجھے ہلکی سی وائب آتی ہے کہ شاید یہ لورین والا زیادہ اچھا ہے ونہا پرفارمنس آلموس سیم ہے ہاں جی سو یہ تھی ریکیمنیشن ہیر کیر کے فرسٹ سٹیپ کی جو کہ ہیر آئلنگ ہوتا ہے یا پھر آپ کا ہیر ماسک کے ٹریٹمنٹ سو یہ تو ہوگی ہمارا سٹیپ ون کمپلیٹ اب ہم آتے ہیں سٹیپ ٹو پہ جو کہ ہوتا ہے شیمپو کا اچھا شیمپو یوز کرتے ہیں اپنی سکیلپ سے ڈرٹ وغیر ریموف کرنے کے لیے یا پھر اگر ہم نے ہیر آئلنگ کیوئے یا ماسک لگائے ہوئے تو وہ سب اٹھانے کے لیے اچھا پتہ ہے شیمپو کے ٹائم پہ ایشو کیا ہوتا ہے ایک تو جی ہمارے بال ہوتے ہیں آلرڈی ڈرائے اور فریزی اوپر سے ہم یوز کر لیتے ہیں بہت ہائی کیمیکل والے شیمپو تو اس سے ایک تو بالوں کا پی ایش لیول بلکل ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور بالوں میں بم پھٹ جاتا ہے اب آپ کو پتہ کیسے لے گا کیمیکلز اس قسم میں ہوتا ہے فرسٹ اف آل جتنے بھی شیمپوز مارکٹ میں بڑے بڑے اپنے نام سننے ہیں چاہے سنسلک ہو گیا ڈاو ہو گیا لائف بوائ ہے اور کونسے ہیں مجھے نامیات نہیں آرہے جتنے بڑے بڑے اپنے شیمپوز کے نام سننے ہیں سب کے اندر وہی سیم کیمیکل ہیں آپ انگریڈینٹس اٹھا کے پڑھنا سارے شیمپوز میں سیم کیمیکل سیم چیزیں ہوتی ہیں ہاں جی سو یہاں پر میں آپ کو دے رہی ہوں دو شیمپو کی ریکیمنڈیشن سب سے پہلا جو آج کل کا میرا فیوریٹ چل رہا ہے یہ ہے آرگینک کریورز کا شیمپو اوکلوک بلیو می مجھے ان لوگوں نے کوئی پے نہیں کیا ہے کہ جی آپ ہماری تعریف کیجئے گا ویڈیو میں میں خود سے یہ تعریف کر رہی ہوں کیونکہ مجھے جنونلی اچھی لگ رہے ہیں ان دونوں کا کمبینیشن میں ہیر آئل بھی نہیں کا یوز کر رہی ہوں اور شیمپو بھی سب سے پرومننٹ جو اس کا بینفٹ مجھے دکھا ہے ایک تو بالوں کی گروتھ کیونکہ میرے ایک ہی منت کے اندر تقریباً دو سے ڈھائی انچ تاک بال گرو ہو گیا ہے اور ہیر فال ریڈیوز ہو گیا ہے میری طرف سے ریکیمنڈڈ ہے باقی یہ بلکل نیچرال ہے اس کی انگیڈینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ہی نیچرال اورگینک چیزیں ہیں اور اس کا شیمپو کا ٹیکسٹر دے کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بلکل اورگینک چیزیں بہت لیکویڈ کنسٹنسی ہوتی ہے اور بالوں میں کافی جیسے لیدر بھی کرتی ہے ورنہ اورگینک شیمپوز کا ایشو یہ ہی ہوتا ہے کہ بال واش کرتے وقت بالوں میں لیدر نہیں بنتا ہے جھاگ نہیں بنتے ہیں تو اس میں اچھے خاص ہے آپ کا لیدر بنتا ہے یہ دراز پہ بھی اویلیبل ہے باقی ان کا انسٹرام کا پیجہ وہ میں لینک اٹیج کر دوں گے اچھا اس کے لاوہ سیکنڈ ریکیمنڈیشن میں آپ کو دے رہی ہوں جانسنز کا یہ بیوی شیمپو اور یہ آپ کو ایزیلی پاکستان، انڈیا بنگلی دیش نیپال ہر جگہ مل جائے گا کیونکہ جانسنز ورلڈ وائیڈ فیمس کمپنی ورلڈ وائیڈ ہنسم جن اچھا جی خیر اس کے لاوہ یہ شیمپو جو ہے ہاں لیدر نہیں کرتا ہے بس اس کا ایک ایشو یہ ہے اور یہ بھی ہے کہ اس کی کوئنٹیٹی بہت زیادہ یوز کرنے پڑتی ہے ورنہ آپ کے بال سے اسے واش نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے لاوہ آپ کو یہ چیز ذہن میں مینکنی چاہیے کہ یہ کیمیکل فری ہے جو کہ سب سے مین ہمارا یہاں پہ پرپس ہے اپنے ہیرز کو بچانے کے لیے ہیرز کی ہیلتھ کو اچھا کرنے کے لیے کیونکہ یہ سنسی کیمیکل فری ہے تو آپ کے بالوں سے سٹرپاوے نہیں کرے گا آپ کے نیچرل الکو بلکہ موسٹرائز کرے گا اچھا سو فیلحال کے لیے یہ ہی آپشن ہے سب سے بہتر ہے جو کہ آپ کے بالوں کے لیے سہی ہے کوئی اگر آپ نے اور یوز کیے ہوئے ہیں تو اپنی ریکمینڈیشنز آپ شیئر کر سکتے ہیں اور بلوگ کے ہلپ ہو جائے گی تو ہیر کے روٹین کے سیکنڈ سٹیپ کے بعد آپ باری ہے تھرڈ سٹیپ کی جو کہ ہے کنڈیشنر اور بلیو می کنڈیشنر 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 کیونکہ آپ کے بالوں کو موسٹرائز کرنے کے لیے شائنی کرنے کے لیے سوفٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہاں جی سو کنڈیشنر کے ریکمینڈیشن میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں پینٹین کا یہ گوڈ بائی سمر فریز کنڈیشنر اچھا اسی پینٹین کے یہ والی جو رینج تھی سمر فریز والا اس کے شیمپو اور کنڈیشنر دونوں پر ریویو میں نے کیا ہوئے سیپریٹ ویڈیو میں آپ لوگ وہ چیک کر لیں لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اچھا سو بہت امیزنگ ہے یہ فریزی ہیرز کے لیے میں اس کو یوز کر چکی ہوں میں نے ریویو میں بتایا تھا کہ مجھے کافی اچھا لگا اس کا کنڈیشنر تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کے بال کافی زیادہ سلکی سموڈ شائنی اور سب سچی باتیں مینیجیبل رہیں گے مطلب ایک دم سے آپ کے بال ڈرائنے کے بعد جو بم پھٹ جاتا ہے وہ نہیں پھٹے گا تو میرے طرف سے ریکیمنڈیڈ ہے اچھا اس کے علاوہ سیکنڈ کنڈیشنر کی ریکیمنڈیشن میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹریسومی کا یہ ڈیمیج ریکاوری کنڈیشنر اور یہ میرا پہلا کنڈیشنر تھا جو میں نے یوز کیا تھا انٹیل دیس ڈیٹ مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ بالوں کا بہت منیجبل کر دیتا ہے فریزی نہیں رہنے دیتا بالوں میں ایک ہیلتی لوک آ جاتی ہے سو یس یہ بھی ریکیمنڈیڈ ہے آپ ان دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک چوز کر سکتے ہیں اچھا جی اب باری ہے ہمارے نیکسٹ بلکہ لاسٹر سٹیپ کی جو کہ ہوتا ہے ہیر سرم یا پھر آئل ریپلیشمنٹ سو ہیر سرمز یہاں پہ مجھے کوئی اتنے اچھے لگتے نہیں ہے ایک لیوانگا ہے وہ بس اکے باقی مجھے جو 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 جھے لگتے ہیں وہ ہے لوری لکا ایکسٹر اوڈنری سرم لیکن وہ یہاں پہ بہت ایکسپنسیو ہے انڈیا والوں کے لیے سہیے وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں مطلب وہاں پہ جو 300 کی منی بوٹال ہے وہ یہاں پہ دو ہزار کی ہے اور سرم مجھے مجھے پسند بھی نہیں ہے بہت گریسی لوگ دیتے ہیں تو میں ہیوز کرتی ہوں پینٹین کا یہ ہیر سپر فوڈ آئل ریپلیسمنٹ کریم ہوتی ہے یہ ہے آئی جس لبو اٹھ سو فریکنگ مجھ میں کبھی کبھی کنڈیشنر بھی سکپ کر دیتی ہوں لیکن یہ سکپ میں کبھی بھی نہیں کرتی ہوں میرا فیوریٹ ہے ہاں تو آپ سرم یا آئل ریپلیسمنٹ کچھ بھی یوز کر ساتے ہیں اچھا اس کے بعد لاس میں آپ کے ٹپ دے رہی ہوں میری فیوریٹ ہے یعنی جب آپ شاور لے آجائیں تو آپ نے بالو کے آراؤن کوئی ٹاول یا پھر آپ کوئی کورٹن کا دوبتہ ریپ کریں ایک دو گھنٹے کے لیے جب بال تھوڑی سوڑی سوڑی جب بال تھوڑی سوڑی سوڑی اور پھر آپ جب ہٹائیں گے ایک دو گھنٹے بعد یو لب یور ہیر سوڑی سوڑی آپ کے بال بہت بہت مینجبال اور سوفٹ ہو جائیں گے ضرور ٹرائی کی بہت ہاں جی that was it for today's video i hope آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اپنے ریویو ضرور شیئر کی جائے گا اللہ حافظ انتل مائنerst ویڈیو خیال رکھے گا اللہ حافظ